اسلام علیکم دوستو آج فائنلی ہم بات کریں گے بلیک بجیز کے بارے میں اور یہ بھی کہ کیا ہم انہیں سمپل بجیز سے نکلواش سکتے ہیں اگر ہاں تو کیسے اور اس کے علاوہ بلیک بجیز کی آپ کو میں ایسی کروس بریڈنگ سمجھاؤں گا جو کہ آج تک اس سے پہلے یوٹیوب پر کسی نے اپلوڈ نہیں کی تو آپ کافی لکی ہیں کہ آپ اس ویڈیو پر آ چکے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ٹاپک تو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی آپ کو میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن دے دوں کہ جو بلیک بجیز ہیں چاہے بلیک فیس ہو چاہے بلیک ونگ ہو یا پیور بلیک بجی ہو یہ ریسیسیو میوٹیشن ہے یعنی ان کے اندر ریسیسیو جین پائے جاتے ہیں میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں پہلے کہا تھا کہ برڈز میں دو قسم کے جین ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دومیننٹ اور ایک ہوتا ہے ریسیسیو دومیننٹ وہ جین ہوتا ہے کہ جو جین برڈز کے کلر کو آگے لے کر چلتا ہے اس کی میوٹیشن کو آگے لے کر چلتا ہے جبکہ ریسیسیو جین وہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا تو جب ہم آگے اس کی کروس بریڈنگ کریں گے تو اس میں یہ نہیں ہو کہ آپ نے میل لینا ہے یا فیمل لینا ہے جو بھی پیس آپ کے پاس اویلیبل ہوگا آپ کی کراس بریڈنگ کافی ایزلی ہو جائے گی اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلیک بجی ریسیسے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک سائنٹسٹ کہہ لیں یا آپ اسے انگریز کہہ لیں اس کا پانچ سال کا تجربہ ہے اس نے کاف سارے ایکسپیرمنٹ کیے کراس بریڈنگ کروائی اور اس کے بعد ہم ہنڈر پرسنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک بجیس ایک ریسیسے میوٹیشن ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو تین چیزیں سمجھنا پڑیں گی کہ بلیک بجیس بسیکلی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بلیک فیس اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو بجیس ہوگا وہ بالکل نارمل ہوگا لیکن صرف اور صرف اس کا فیس بلیک کلر کا ہوگا جیسا کہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے بجیس کو ہم بلیک فیس بجیس کہتے ہیں ان کے اندر سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ یومیلن پائے جاتا ہے اور یہ پیور بلیک بجیس نہیں ہے ہم ان کے بارے میں آگے بات کریں گے لیکن ان کے بارے میں بتانا کافی ضروری تھا نمبر دو پر ہوتے ہیں بلیک ونگ بجیس ان میں ہوتا کیا ہے کہ جو برڈز ہوتے ہیں بجیس ہوتے ہیں ان کے فلائنگ فیدر صرف اور صرف بلیک کلر میں پائے جاتے ہیں اگر ہم بات کریں یومیلن کی تو ان کے اندر ففٹی پرسنٹ یومیلن ہوتا ہے یعنی بلیک ونگ کے صرف پر کالے ہوں گے جبکہ بلیک فیس کے صرف صرف جو چہرہ ہوگا وہ بلیک کلر کا ہوگا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان دونوں کی آپس میں پیرنگ کر لیں تو آپ کے پاس پیور بلیک بجیس نکل آئیں گے تو یہ میرے حساب سے اور سائنٹیفک ریسارچ کے حساب سے یہ بات بالکل جھوٹ ہے بلیک بجیس کیسے پروڈیوس ہوتے ہیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو یہاں بات کرتے ہیں ان کی بیسک کے بارے میں تو دیکھیں بلیک بجیس ہم ان بجیس کو کہتے ہیں جو کہ مکمل بلیک ہوتے ہیں جو کہ ان کی جو ریئر میوٹیشن ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ان کے آپ پر دیکھ لیں مو دیکھ لیں یا ان کی ٹانگیں بھی دیکھیں تو وہ بھی ڈارک بلیک کلر میں ہوتی ہیں ان کے اندر زیرو پرسنڈ یومیلن ہوتا ہے میں نے ایک ویڈیو پلوڈ کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یومیلن کا کیا مطلب ہوتا ہے سیٹرچن کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آئی بیٹر میں لنک شو ہو رہا ہے پہلے آپ اس کو ضرور دیکھیں تو بلیک بجیس میں زیرو پرسنڈ یومیلن ہوتا ہے جس سے ان کی بللن کافی سٹرونگ ہوتی ہے اور اس لئے ان کی پریس کافی زیادہ ہے اگر ہم پریس کی طرف جائیں تو بھائی کافی لوگ اعتراض کریں گے کہ بھائی اتنی ہے اتنی ہے اس لئے میں پریس آپ کو نہیں بتاؤں گا اور اگر ہم بات کریں کہ یہ کیسے پریڈیوس ہوا پہلی بار یہ کس کے پاس اور کس طرح سے نکلا تو دیکھیں اس کا جواب کہیں بھی آپ کو کلیر نہیں ملے گا ہر کوئی آپ کو اپنی بات سنائے گا لیکن میں آپ کی ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہ میوٹیشن کوئی سائنٹیفک ریسرچ یا کوئی میڈیسن سے نہیں بنتی بلکہ جو ہوتے ہیں باہر کے لوگ ہم ان کے انگریز کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں وہ لوگ مختلف قسم کی کراس بریڈنگ کرواتے رہتے ہیں یعنی کہ بجری کو فیلو کے ساتھ لگا لیا ان کے بچوں کو آگے ٹی سی بھی کے ساتھ لگا لیا پھر دوبارہ ان کو آگے کسی اور میوٹیشن کے ساتھ لگا لیا تو اس طرح کرنے سے ان کے پاس کافت ساری ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بالکل عجیب اور نیو قسم کی ہوتی ہیں تو ابھی تو کافت ساری طریقے نکل آئے ہیں بلیک بجز کو پروڈیوز کرنے کے لیے لیکن ایک بات میں پھر بھی آپ کو کہہ دوں کہ صرف صرف سیمپل بجز سے ان کو نکلوانا بھئی ایمپوسیبل ہے اگر آپ سوچیں کہ آپ کے پاس پانچ چھے سو والا پیار ہے آپ اس سے بلیک بجز نکال لیں تو دیکھیں ایسا کرنا ایمپوسیبل ہے کیونکہ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو ان کی پروڈکشن کافی زیادہ ہو جائے گی اور ان کا بھی ریٹ کافی ڈاؤن ہوگا تو آگے میں آپ کو کراس بلیڈنگ سمجھاؤں گا ان کی پروڈیوز کرنے کی تو اس میں آپ ایک پیس کو یوز کر کے اپنے پاس یہ میوٹیشن نکلوا سکتے ہیں اور ایک اور ایمپورٹنٹ بات جو کہ اکثر لوگ کے زیر میں آتی ہے کہ جو بھی نئی میوٹیشن ہو وہ ہمیشہ باہر ہی پروڈیوز ہوتی ہے یعنی کسی دوسری کنٹری میں نکلتی ہے پاکستان میں نہیں نکلتی انڈیا میں نہیں نکلتی تو دیکھیں اس کی پیچھے میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے بھئی ان کے ساتھ پرسنلی بات نہیں کی لیکن جب انسان کس ٹاپک پر ریسرچ کرتا ہے تو اس کو کافتہاری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں تو بھئی ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس کون سا بجی انہوں نے کسی کے ساتھ لگانا ہے ان کو جو بھی پیس ملتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی لگا دیتے ہیں یعنی کہ ٹی سی بی کو انہوں نے فیلو کے ساتھ لگا دیا اس کی بریڈنگ کو آگے وہ لے گئے ایگزیبیشن کی طرف اور دوبارہ پھر بجری کے ساتھ لگا دیا تو ان کے پاس کچھ بھی پروڈیوز ہو جاتا ہے اور اگر ان کے مقابلے میں ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر لوگوں کو کنسیپٹ ہے کہ ان کے پاس اگر وائٹ کلر کا بجری ہے تو اس کا تو وائٹ ہی فیمل لگائیں گے اگر کسی کے پاس ییلو پی آ رہا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا دوسرا بھی ییلو یو تاں کہ ان کے پاس کلرنگ مطلب کہ ایک ہی ٹائپ کے بچے نکلیں یا ان کے پاس اچھے لگیں اگر آپ ایسی کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس کچھ بھی نیا نہیں نکلے گا میں ہر کسی کو یہ ریگمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے پاس اپنی مزی کرس بریڈنگ کریں میں آپ کو جو کچھ بتا سکتا ہوں میں بتاتا ہوں لیکن جب سب لوگ مختلف مختلف پیرنگ کریں گے تو ہر کسی کے پاس ڈیفرنٹ قسم کی میوٹیشن نکل سکتی ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کرس بریڈنگ کے بارے میں بلیک بجی کی کرس بریڈنگ کیسے کروائی جاتی ہے تو دیکھیں ابھی جو میں آپ کو طریقے بتاؤں گا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ بلکل ایکو ریٹ ہے یعنی وہ پیرنگ اگر اپنے پاس میں لگاؤں گا تو میرے پاس بھی سیم ریزلٹ آئے گا اگر آپ لگائیں گے تو آپ کے پاس بھی سیم ریزلٹ آئے گا تو جو ہماری سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک بلیک بجی ہو ہم اس کو صرف سیمپل فیمیل لگا لیں تو ہمیں کس قسم کا ریزلٹ ملے گا تو دیکھیں بلیک بجی ایک ریسرسی میوٹیشن ہے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا تو آپ کے پاس تمام کے تمام بچے جو آئیں گے وہ نورنل بجی کی ہوں گے یعنی کہ نورنل جو بلیک آئی بجی ہوتے وہ ہوں گے لیکن وہ تمام کے تمام بلیک بجی کے سپلٹ ہوں گے ابھی یہاں پر آپ کی مرضی ہے کہ آپ بلیک فیس کا یوز کریں یا بلیک ونگ لگائیں یا اگر آپ کے پاس پیور بلیک بجی ہو تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہماری دوسری کنڈیشن ہے اگر ہمارے پاس بلیک بجی کا میل ہو کہ آپ فیمل بھی لگا لیں اور اس کے ساتھ ہم لگا لیں ایک سپلٹ بلیک جو بجی ہوتا ہے اس کا کوئی پیس تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس 50% بچے بلیک بجی کے نکلیں گے اور 50% آپ کے پاس دوبارہ سپلٹ بچے نکل آئیں گے یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ سپلٹ میل لگائیں یا سپلٹ فیمل لگائیں جو بھی پیس آپ کے پاس اویلی بل ہو آپ اس کو لگا کر اپنے پاس کروس پریڈنگ کر سکتے ہیں اور یہ جو کروس پریڈنگ ہے اس کا ریزلٹ آپ کے پاس ویسے آئے گا جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد ہماری لاس کروس پریڈنگ کہ اگر ہمارے پاس سپلٹ کا میل ہو اور ہم سپلٹ کی فیمل لگائیں تو ہمیں کس قسم کا ریزلٹ ملے گا تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس 25% بچے بلیک بجی کے آئیں گے اور باقی کے جو 25 ہوں گے وہ بلیک بجی کے سپلٹ ہوں گے اور 50% بچے آپ کے پاس نورمل بجری کے نکلیں گے تو یہاں پر آپ کو جو میں نے بلیک بجی بتایا اس کی جگہ پر اگر آپ بلیک فیس لگا لیں بلیک ونگ نکالیں یا پیور بلیک بجی بھی لگائیں تو آپ کو ریزلٹ سے ملے گا یعنی اگر آپ بلیک فیس لگائیں گے تو آپ کو بچوں میں بلیک فیس ملیں گے اگر آپ بلیک ونگ لگائیں گے تو آپ کو ان کے بچوں میں بلیک ونگ ملیں گے اور پیور بلیک بجی کو لگانے سے آپ کو پیور بلیک بجی اچھی کوالٹی کا ملے گا اور اگر آپ کے پاس دونوں ہی بلیک فیس ہیں یا دونوں ہی بلیک ونگ ہیں یا دونوں بلیک بجی ہیں تو ان کے تمام کے تمام بجے آپ کے وہ پیرنٹس کی طرح ملیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بلیک بجیز پر اگر آپ کو کسی بات کی سمعہ نہیں ہے تو پیچھے گھر کے دوبارہ دیکھ لیں ورنہ کمنٹ کریں میں انسل آپ کے ڈاؤٹ کو کلیر کر دوں گا اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس میں نے آپ کو اگر آپ کو یومیلین اور سیٹیجن کے بارے میں بتایا تھا آپ لیف والی ویڈیو کلیک کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ آپ کو میری موس ریسن ویڈیو شو ہو رہی ہے تو ملتے اگلی ویڈیو میں دونوں میں لازمی آدھ رکھیے گا اللہ حافظ فیمان اللہ